پردھان منتری نریندر موڈی کی ادھاکستہ میں بدھوار کو ہوئی کیمنیٹ کی بیٹھک میں بہت دیت اصطل کشینگر انتراستی ہوائی اڈا کو منظوری دے دی گئی ہے اس کے ساتھ انتراستی ہوائی اڈے کو لے کر تیاریاں تیج کر دی گئی ہیں مکہ منتری ہوگی آدھتی نات نے بھی اس فیصلے کو لے کر پردھان منتری نریندر موڈی اور کینڈرے کیمنیٹ کو دھنیواد دیتے ہوئے کہا کہ ایک بار انتراستی اڈانے شروع ہو گئی تو کشینگر کو پریٹن کا حب بننے میں دیر نہیں لگے گی یہاں روزگار کے اوسر بڑھ جائیں گے کیمنیٹ کے اس اعلان کے بعد کشینگر میں جسن کا محول ہے بتاتے کشینگر انتراستی ہوائی اڈے سے پہلے چرن میں میامار، بینکک، سنگاپور، بہرامان، کارٹھ مانڈو کے لیے اڈانے شروع کرنے کی یوجنہ ہے اگلے چرن میں سری لنکا، کوریا، بھوٹان، جاپان اور بدھ سرکٹ کے اندیشوں کے لیے اڑھانے شروع ہوں گی ان دیشوں کے لیے بڑی تعداد میں بہت پریٹک بھارت آتے ہیں ہوای اڈہ پوروی اتر پردیس میں بہت پریٹن سمبھاؤناؤں کو بڑھاوا دے گا یا چھتر پوری دنیا سے تیرت یاتریوں اور پریٹکوں کو آکرشت کرتا ہے کیندرے کیبینیٹ بیٹھک میں کشی نگر انتراسٹی ہوای اڈہ کی منظوری ملنے پر گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے مکہ منٹری یوگی آدھی تینات نے کہا اتر پردیس کے کشی نگر انٹرنیشنل تلاغت بودھ کی مہا پرنیرواڑ ستھلی کشی نگر میں ایک نئے انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ستھاپنا کی سویکرتی کے لیے میں آدھرنی پردھان منٹری جی کا پھر دیسے آبھار بیکت کرتا ہوں میں ساتھ ہی آبھار بیکت کرتا ہوں کیندرے کیبینیٹ کا جنہوں نے اتر پردیس کو یہ دوسرا یعنی ہماری سرکار کے سامنے میں دوسرا انٹرنیشنل ائرپورٹ دینے میں اپنی سیمتی بیکت کی ہے اس سے پہلے ہماری سرکار نے ورسوں سے لنبیت یعنی دسکوں سے لنبیت جیوار انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بھارت سرکار نے آدھرنی پردھان منٹری جی نے اور کیندرے کیبینیٹ نے اپنی سوکرتی دی تھی اور آج تدھاگت بودھ کی مہا پر نیرونہ ستھلی اسی نگر استید جو نیرونہ دین ائرپورٹ ہے اسے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے روپ میں اپنی سوکرتی دینے کے لئے میں آدھرنی پردھان منٹری جی کا اور کیندرے کیبینیٹ کا ہردے سے آبھار بیکت کرتا ہوں اور ہردے سے اپنی سبکامنائی بھی دیتا ہوں یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی اپلبدی ہے اور اس لئے بھی اپلبدی ہے کہ اب تک ہردے میں ہمارے پاس دو ائرپورٹ فنکشنل ہیں جو انٹرنیشنل ائرپورٹ کے روپ میں ہیں ایک رازدھانی لخنوں کا اور دوسرا کاسی میں یہ دو انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بعد اترپردیس 23 سے 24 کروڑ کی آوادی کا راج اس راجی میں دو انٹرنیشنل ائرپورٹ کافی نہیں تھے اور اس لئے پسلی بار ہماری سرکار نے انسی آر ریجن میں جو انٹرنیشنل ائرپورٹ کے روپ میں ایک نیا پرستاؤ بھارت سرکار کو بھیجا تھا بھارت سرکار نے اس کے لئے اپنی سیمتی تھی اور دنیا کی سو سب سے اچھی پریوجناؤں میں جو انٹرنیشنل ائرپورٹ کی گنتی ہونے جا رہی ہے اور وہ ائرپورٹ ہمارے لئے نیرواڑا دھین ہے اور ہم لوگ بہت سیکھ روش پر کارے پرارمب کر کے اسے ائرپورٹ کے روپ میں بکشت کریں گے لیکن آج کا دن ہمارے لئے بہت مہتفون ہے تتھاگت بودھ کی مہاں پر نیرواڑ ستھلی کسی نگر ورسوں سے مانگ چلی آ رہی تھی ماملہ لمبیت پڑا ہوا تھا آج وہاں پر ایک ائرپورٹ نیرواڑ کے لئے راجے سرکار نے پانسو نبی اکڑ لینڈ پہلے ادگریت کی تھی وہاں پر ائرپورٹ کے نیرواڑ کی کاروائی ہماری چل لئے تھی لگ بگ ایک سو نبی کروڑ اوپے کی لاغت سے یہ پرکریہ آگے وڑ رہی تھی ہم لوگوں نے اپٹوبر دوزار انیس میں بھارت سرکار کے ساتھ ائرپورٹ آرٹی آف انڈیا کے ساتھ ایک ایم ایو بھی کیا تھا اور اس کے تاتھ ہم لوگوں نے پوری پروپرٹی ائرپورٹ آرٹی آف انڈیا کو سونپ دی تھی کی آگے کی کاروائی ائرپورٹ آرٹی آف انڈیا کرے اور آج وہاں پر ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لئے بھارت سرکار نے اپنی سیمتی دی ہے یہ اتر پردیس میں پریٹن کی سنبھاؤناؤں کو آگے بڑھانے میں اس کی بہت بڑی بھومکہ ہوگی کیونکہ کسین اگر بہت سرکٹ کی جس سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سینٹر پریس ہے وہاں سے کسین اگر سے یعنی کل ڈیڑھ سو کلومیٹر کی دوری پر بھگوان بودھ کی جنوستلی لنبنی پڑتی ہے کپل وستو اسی کے نزدیک پڑتی ہے بھگوان بودھ نے پردیس جہاں پہ دیا تھا سارنات کی بھومی پر وہاں کسین اگر سے دو سو کلومیٹر کی دائرے میں آتی ہے اور بھگوان بودھ کو جہاں گیان پرابت ہوا تھا گیا میں بہت گیا کی دوری بھی وہاں سے بہت دور بہت بہت دیکھ نہیں ہے یعنی بلکل ایک ایسا سینٹر پریس ہے بہت سرکٹ کی دس سے بہت مہتفون اسطل ہے بہت سرکٹ سے جڑے وے چھ مہتفون اسطل اتر پردیس میں ہیں وہاں اتر پردیس میں بھگوان بودھ کی مہا پرنیرمان اسطلی کسین اگر کو کسین اگر میں بھگوان بھگوان بودھ کا جو سامراجج تھا ان کے پیترک جو سامراجج تھا وہاں کپیل وستو یا اتر پردیس میں سب سے ادھیک چاتورماس بھگوان بودھ بودھ نے اپنے جیون میں جس اسطل پر بیتیت کے تھے سراغستی اتر پردیس میں بودھ پریٹن کے دس سے انہیں جو مہتفون اسطل ہیں وہاں سارنات جہاں پرطم اپ دیش بھگوان بودھ نے دیا تھا اتر پردیس میں کو سامبی اتر پردیس میں اور سنکیسہ یہ اتر پردیس میں اچھے مہتفون اسطل بھگوان بودھ سے جڑے ہوئے بودھ پریٹن کی دس سے جڑے ہوئے اچھے مہتفون اسطل اتر پردیس میں ستیتھ ہونے کے ناتے نکیول بودھ ٹوریسٹ کی دس سے اسی نگر انٹرنیشنل ائرپورٹ بننے کے بعد پریٹن اور روزکار کی بیعاپک سمبھامنائیں پوروی اتر پردیس میں بنیں گی ساتھی ساتھ پوروی اتر پردیس کے وکاس کو ایک نئی گتھی دینے میں بھی اس انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ایک بڑی بھومکہ ہوگی میں اس کے لئے عدنی پردھان منتری جی کا ہردے سے آوہار بیکت کرتا ہوں اور میں بشواس کرتا ہوں کہ ایک تیس ہمیش سیما کے اندر ہم اس کو نکیول دکشن پوروی ایسیا کے ان سبھی دیشوں سے جو بھگوان بودھ سے جن کا اپنا ایک آتمیت سمند جو دیش جوڑتے ہیں ان سبھی کے ساتھ سمباج بنانے میں اور ان کو ائر کنیکٹیویٹی ملنے سے وہ لوگ آسانی سے یہاں پائیں گے اور اس میں پریٹن کی ڈھیر ساری سمباجونہیں بکسیت ہوں گی خاص طور پر تھائی لینڈ سنگاپور لاؤس کمبوڈیا کے دیشوں ہوں چاہے پھر جاپان ہوں کوریا ہے اس کے علاوہ سری لنکا آدھی دیش بھی اس ائرپورٹ کے ماتھیم سے جوڑنے میں پریٹن کی ڈھیر ساری سمباجونہیں اور بکاس اور روزگار کی ڈھیر ساری سمباجونہیں آگے بڑھیں گی نشیتی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے کارن بکاس کی ان اپار سمباجونہوں کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی میں کسی نگر اتر پردیش کے کسی نگر میں انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لیے اپنی سویکرتی دینے کے لیے آدھنے پردھان منتری جی کا اور کیندریہ کیبنیٹ کا ہردہ سے آبھار بکت کرتا ہوں اور اتر پردیش کے واسطیوں کو تین ورس کے اندر دو نئے انٹرنیشنل ائرپورٹ ملنے پر ایک پسیم میں جیور انٹرنیشنل ائرپورٹ اور اورب میں کسی نگر پکوان بودھ کی مہا پرنیوان اسٹھلی کسی نگر میں ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ کی سویکرتی ملنے پر اتر پردیش واسطیوں کو میں ہردہ سے بدھائی دیتا ہوں اپنی شب کام نہیں بھی دیتا ہوں موسیقی